یاد رکھیں ایمان سب سے افضل عمل ہے مومن اور غیر مومن برابر نہیں ہو سکتے سورة السجدہ میں آتا ہے افا من کانا مؤمنا کمن کانا فاسقا لا يستبون تو کیا وہ شخص جو مومن ہو وہ اس کی طرح ہے جو نافرمان ہو یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے یعنی ایمان لانے والا اور نا لانے والا ایک جیسے نہیں ہوتے نہ ان کی زندگی ایک جیسی ہوتی ہے نہ موت ایک جیسی ہوتی ہے نہ موت کے بعد کے مراحل ایک جیسے ہوتے ہیں ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ سیدھے رستے کی رہنمائی کرتا رہتا ہے وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَىٰ سِرَاطِ مُسْتَقِيمُ اور بے شک اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے یقیناً سیدھے رستے کی طرف ہدایت دینے والا ہے پھر ایمان سے انسان کو روشنی ملتی ہے اندھیروں سے نکلتا ہے اللہ ان لوگوں کا دوست ہے جو ایمان لائے وہ انہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے آتا ہے حیات طیبہ ملتی ہے امدہ زندگی ملتی ہے جو شخص بھی نیک عمل کرے خواہ مرد ہو یا عورت بشرتے کہ وہ مومن ہو تو ہم اسے پاکیزہ زندگی بسر کرائیں گے اور آخرت میں ان کے بہترین عمال کے مطابق انہیں ان کا عجر عطا کریں گے پھر اسی طرح دنیا اور آخرت میں ثابت قدمی نصیب ہوتی ہے یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ جو لوگ ایمان لائے انہیں اللہ قول ثابت یعنی کلمہ طیبہ سے دنیا کی زندگی میں بھی ثابت قدم رکھتا ہے اور آخرت میں بھی رکھے گا یعنی استقامت اسی سے ملتی ہے اللہ کا ساتھ ملتا ہے وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ اللہ کا فضل ملتا ہے وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اور اللہ مومنوں پر بڑے فضل والا ہے بندوں کی محبت ملتی ہے اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَانُ وُدَّا یقیناً جو لوگ ایمان لائے ہیں اور وہ اچھے کام کر رہے ہیں اللہ ان کے لئے لوگوں کے دلوں میں ضرور محبت پیدا کر دے گا دنیا اور آخرت میں ایسے لوگوں کو خوشخبریاں ملتی ہیں الَّذِينَ آمَنُوا وَقَانُوا يَتَّقُونَ لَهُمُ الْبُشْرَ فِي الْحَيَاتِ دُنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ جو لوگ ایمان لائے اور اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں ان کے لئے دنیا میں بھی خوشخبری ہے اور آخرت میں بھی پھر اسی طرح انسان مصیبتوں سے نکل آتا ہے اس کا مصائب سے نجات ملتی ہے ثُمَّ نُنَجِّ رُسُلُنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا قَذَالِكَ حَقَّنَا لَيْنَا نُنْجِ الْمُؤْمِنِينَ پھر ہم اپنے رسولوں کو نجات دیتے ہیں اور ان کو بھی جو ایمان لائے اسی طرح ہم پر حق ہے کہ ہم مومنوں کو نجات بخشیں پھر شیطان سے حفاظت ملتی ہے اِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَقَّلُونَ اس شیطان کا ان لوگوں پر کوئی بس نہیں چلتا جو ایمان لائے اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں پھر اسی طرح انسان کو اچھائی برائی کی پہچان ہوتی ہے اس ایمان کے نور کی وجہ سے جو انسان کے سینے میں ہوتا ہے ایمان کی وجہ سے گناہوں کی بخشش ملتی ہے ایمان کی بدولت ہی جنت میں داخلہ ملتا ہے کیونکہ جنت میں صرف ایمان والے ہی داخل ہو سکیں گے وَإِذَا تُلِيَتَ لَيْهِمْ آَيَاتُهُ زَادَتُ مِیمَانًا اور جب ان پر اس کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو وہ ان کے ایمان میں اضافہ کر دیتی ہیں فیاد رکھئے کہ قرآن کی آیات ایمان بڑھانے کا ذریعہ بنتی ہیں اگر انسان کے اندر نربی ہو انسان کے اندر سننے کا جذبہ ہو افسوس یہ کہ ہماری زندگیوں میں پہلے سے کہیں زیادہ ڈسٹریکشنز ہو گئی ہیں جب فون نہیں تھے اور خاص طور پر ہر وقت ہاتھوں میں نہیں تھے تو اس وقت انسان اگر قرآن پڑھنے لگتا تھا تو کسی کو یہ خیال نہیں آتا تھا کہ اٹھ کے قرآن چھوڑ کر فون اٹینڈ کریں کہتے تھے اچھا بعد میں کال کر لیں گے لیکن اس وقت سات موبائل ہیں سات قرآن ہیں تھوڑا سا ادھر پڑھنے ہیں تھوڑا سا ادھر دیکھ رہے ہیں تو یہ کس چیز کی علامت ہے قرآن ان کے دلوں پر کوئی اثر نہیں کرتا ان کے دل کئی اور ہی مگن ہیں کئی اور ہی کی فکریں ہیں